ملیس اتحاد المسلمین نے آپ سے افیل کی تھی کہ آپ بی جے پی اور کانگریس کو شکست دینے کے لیے موجودہ برسور اختیار جماعت کا ساتھ دیں اب یہ بلدیہ کے انتخابات ہیں اور ہم کو اپنی پارٹی کو کامیاب اور کامران کرنا ہے جو لوگ ملیس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کے تعلق سے غلط فہمی پجا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا پھر جن کو اس بات کا ڈر لگ رہا ہے کہ ملیس اتحاد المسلمین ان تمام لوگوں کو جن کو یہ غرور اور غلط فہمی ہے کہ جس جگہ پر وہ یہ کہہ دیں کہ وہاں پہ امیدوار کامیاب ہو جائے گا وہ غلط ہے یہ جمہوریت ہے اور جمہوریت میں عوام جس کوڑ ڈالتی ہے وہی پارٹی اور امیدوار کامیاب ہوتا ہے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ ملک کے موجودہ معقول میں حالات سے آپ باخف ہیں باخبر ہیں اس لیے ہم کو یہ پوری کوشش کرنا ہے کہ آپ کی جماعت کی امیدوار کامیاب ہو آپ کی خیادت مضبوط ہو میں ساتھی ساتھ آپ سے اس بات کی بھی اپیر کروں گا کہ آپ تمام لوگ اس کو کرونا کے جو وبا پھیل رہی ہے اور پہلی مئی سے اٹھارہ سال سے زیادہ تمام لوگوں کو ویکسنیشن لگا سکتے ہیں میں حکومت تیلنگانہ سے بھی اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ تیلنگانہ کی کیارس حکومت تیلنگانہ کے قوام عوام کو فری میں یہاں پر کوویڈ کا ویکسنیشن لگایا جائے پھری ریاست میں اس سے ہم تمام لوگوں کی جان کو بچا سکیں گے اور ان کو بیماری سے بچا سکیں گے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسپطال ہرے ہوئے ہیں اور پیٹس نہیں ملتے ہیں اس نے میری آپ سے بزارش ہے کہ آپ یہ کوویڈ کی ویکسنیشن اس کو حاصل کریے حکومت سے بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وہ فری میں سبام دلنگانہ کے باشندوں کو کوویڈ کا ویکسنیشن دلائے اور ساتھی ساتھ میں آپ سے اپیر کر رہا ہوں کہ مدرس کو کامیاب کریے مدرس کے علاقین اسمبلی کے کام آپ نے اسمبلی میں دیکھا ہے کس بے باق طریقے سے نمائندگی کرتی آ رہے ہیں اور آپ کو ٹرنے اور خبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں خاص طور سے ہمارے نوجوانوں سے اپیر کر رہا ہوں کہ کل آنے والا مستقبل آپ کا ہے اور آپ کو اپنی خیادت کو مضبوط کرنا ہے میں ساتھی ساتھ برسل اختجار جماعت کے ان تمام ذمہ داروں کو بتا رہا ہوں یہ بلدیہ کلیکشن میں بھی اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو یقیناً دوہزار تیویس میں اسمبلی کلیکشن ہوگا اور جب تیویس کا اسمبلی کلیکشن ہوگا جس طریق اس رویے سے آج آپ منلس سے پیش آ رہے ہیں دوہزار اٹھارہ میں آپ کو ہماری ضرورت تھی آپ نے ہم سے گزارش کی ہم نے آپ کا ساتھ دیا یاد رکھئے آج آپ جو حرکت کر رہے ہیں انشاءاللہ اٹھارہ دوہزار تیویس میں سوٹ سمیت میں آپ کو واپس کروں گا اس لیے بے حضر یہ سوٹ کی بات سیاسی ہے میں تو ہمارے مفارفین سمجھیں گے انہیں شروع کر دیئے اس لیے ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پوشت کے نافل لیجئے یہ بلدیہ کلیکشن ہے بڑا الیکشن آئیں گا تو پھر بڑے الیکشن میں بھی یہاں پر کھڑے رہنا پڑے گا اور جہاں جہاں ہم تائید کر رہے ہیں ہم کو یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جیتنے کے بعد ان کے برسر اختدار جماعت کے ملے اقلیتوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کی کوئی دلچسپی نہیں رہتی نہ نیک نیت رہتے ہیں الیکشن آیا تو حضر آباد آ جاتے ہیں اور ہمارے ذمہ داروں کو پکر کر گلدے کے آ جاؤ ہمارے ساتھ بیٹھو ہماری تائید کرو پھر بہرحال انشاءاللہ الیکشن آج تیس تاریخ کے ختم نہیں ہوگا سیویس میں بھی ہوگا چوبیس میں بھی ہوگا انشاءاللہ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ تیس تاریخ کے دن نکل کر جرچ اللہ ہے کہ آپ کے بلدی مسائل کے لیے برقی مسائل کے حل کے لیے آبرسانی کے مسائل کے لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنے کے کورٹ کا استعمال کرئے اور بے خوف ہو کر منلس کو